موسیقی 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 موسیقا 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 پرسنٹ تک انرجی کو ویسٹ کر رہے ٹھیک ہے اور انٹس نیوکلیر فیول اور پرابیلی نانٹی ٹو پرسنٹ ونوہ انکلوڈ دے ایڈیشنل انرجی یوز ان دے نیوکلیر فیول سائیکل اگر ہم اس یورینیم فیول کو جو ڈگ کرنے کے اندر ہے اس کو بھی انکلوڈ کر لیں تو شاید اور بھی کم ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر سپیس ٹیٹنگ کرنی ہے تو آپ سولر سنلیٹ والی یوز کر لیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے یہ نیوکلیر فیول سے آنے والی بجلی کو یوز کریں جس میں بہت زیادہ ویسٹ ٹھیک ہے تو اس ڈائیگرام کا جو پرپس ہے وہ آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ اس سورس کے ضرور کریں گے تو انرجی ویسٹیج کتنی کام ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہم ادھر بات کرتے ہیں یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں آپ کے گاڑیوں کا کچھ کمپنیز کام کر رہی ہیں پاور پلانٹس کیا کر رہے ہیں کور جنریشن پر چلتے ہیں ٹھیک ہے کمبائنڈ ہیٹ اینڈ پاور سسٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے سٹیم بھی بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹرکسٹی بھی بنا رہے ہوتے ہیں دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ کیا کام کر رہی ہیں آج کل انڈسٹریز سیف انرجی بائی ریپلیسنگ انرجی ویسٹنگ موٹرز 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 موسیقی 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 سٹوڈٹ 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 سیت مند ہو کر آئیں گے تو دماغ آپ لوگوں کو اچھا کام کریں گے قربانی کے بعد قربانی بس جو بھی ہے اچھا یہ پیسیف سولر کی پیسیف سولر کی آپ لوگوں کو سمجھ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو پیسیف سولر کی آپ لوگوں کو امپورٹنٹ فیچرز پتہ لگ گئے اگر پیپر میں آ جائے یا میں آپ سے وائی وے میں پوچھوں ایک تو اس میں انسولیشن بہت امپورٹنٹ ضروری ہے میں یہ بتا رہا ہوں دیکھیں پیسیف سولر کے اندر کیا ہے ڈائریکٹ سنلائٹ کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں جو دو تین چیزیں آپ کو کوئی کہہ ہے کہ آپ نے گھر میں یا آپ نے کمرے میں پیسیف سولر سے سردیوں میں سردیوں میں تو آپ کو کیا چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ سپر وینڈو مطلب دو گلاس والی ایک باہر والی سائٹ پہ ایک اندر والی سائٹ پہ اور ان دونوں گلاسز کے درمیان گیپ ہوگا جس کے اندر ایئر ہوگی یا سم ٹائمز ایسا کرتے ہیں ہم وہ جو گیپ ہوتا ہے گلاسز کے درمیان اس میں سے ایئر بھی ریموو کر لیتے ہیں اور ویکیوم رہنے دیتے ہیں اب ویکیوم کیا ہوتا ہے ویکیوم ایکچولی کیا ہوتا ہے ویکیوم کا پتہ ہے کہ وہ آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ انسو لیٹر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ویکیوم کے اندر کوئی گیسز نہیں ہوتی گیسز کی کنسٹریشن بہت کم ہوتی ہے ایئر نہیں ہوتی تو اب ہیٹ کیسے ٹرانسفر ہوگی ہیٹ ٹو مولیکیول ٹو مولیکیول ٹرانسفر ہوتی ہے تو جب ویکیوم کر دیتے ہیں اس کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیٹ جو اندر آ جاتی ہے سولر ریڈییشن کی وجہ سے سولر ریڈیشن کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا پاتی اور آپ کا جو وہ ہے نا تیمپریچر اندر روم کا یا گھر کا وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سٹن لیول پہ رہتا ہے ٹوئنٹی فائی ٹھرٹی ڈگری سی تک جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے یہ وینٹ ہے وینٹ سے ہم جو ہے وہ ہوت ائر کو ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سکیم ہے آپ کا پاس پیسیف سولر کی اچھا جو ایکٹیف سولر ہے ایکٹیف سولر میں نے یہاں پہ پاکستان میں دیکھا تھا انگرو فٹلائزر کے اندر میں نے انٹینشپ کے دوران ان کا جو میس تھا اس کے اوپر جو ہے نا سولر گیزرز پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیف سولر اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ٹاپ کے اوپر جو ہے نا ایک سولر گیزر ٹائپ اسمبلی پڑی ہوتی ہے روپ کے اوپر اس کے اندر جو ہے اب وارٹر سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اب وارٹر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹیوبز میں آکے سن لائٹ کی وجہ سے اور وہ ہی وارٹر جو ہے نا وہ پمپ کے تھو ہم جو ہے نا اندر آپ کے روم کے اندر ایک ریڈیٹر لگا ہوتا ہے اسلام آباد میں یا آپ میں سے کچھ لوگ اگر مری گئے ہوں مری میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ رومز میں ریڈیٹر لگے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے نا اس کے اندر ٹیوبز ہوتی ہیں اس میں وارٹر سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وارٹر جو یہاں سے ہیٹ اس نے ایبزارب کی ہوتی ہے سن لائٹ والی وہ نیچے آتا ہے ریڈیٹر کے اندر ریڈیٹر سے وہ ہیٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے پھر دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ریڈیٹر سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ دیکھیں یہاں پہ یہ روم کے اندر ریلیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سائیکل ہے جس میں اس نے سیکنڈ وارٹر کو ہیٹ اپ کر دیا اور یہ روم کے اندر ریلیز ہو رہی ہے ہیٹ ٹو ہاؤس ریڈیٹرز اور فوسٹ ایئر ڈکٹ ٹھیک ہے دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے نورملی کیا ہوتا ہے ریڈیٹر ہی ہوتا ہے روم کے اندر تو یہ ہے ایکٹیو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سولر ہیٹنگ یہ ہے پیسیف ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے یہ پیسیف اس لیے اسے کہتے ہیں کیونکہ بازوقات ایسا ہوتا ہے ویڈر سیزن کے اندر کلاوڈز آ گئے تو آپ کے پاس سنلائٹ تو آ نہیں رہی تو آپ کا روم ہیٹ اپ نہیں ہو سکتا تو یہ بلکل ہی سستی سی اسمبلی ہے یہ ہے تھوڑا سا اس میں انجینرنگ انوالڈ ہے اس میں تھوڑی سی absorbs and stores heat from the sun directly within a well insulated structure تو آپ کو جب بھی کہا جائے insulated structure ہونا چاہیے ٹھیک ہے without the need for pumps اور fans to distribute the heat اب اس میں نہ تو کوئی pump ہے نہ کوئی fan لگا ہو ہے heat کو distribute کرنے کے لیے صرف insulation ہے well insulated structure active solar میں کیا ہے absorbs energy from the sun by pumping a heat absorbing fluid اب اس میں کیا ہے heat absorbing fluid ہوتا ہے water ہو گیا یا کوئی اور fluid بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر water ہوتا ہے cheaper ہے ٹھیک ہے such as water اور anti-freeze solution اب مری وغیرہ میں آپ water use نہیں کریں گے کیوں کیونکہ مری میں کیا ہے temperature جو ہے minus 10 تک بھی چلا جاتا ہے minus 15 تک بھی چلا جاتا ہے اب minus 10 minus 15 تک water تو freeze کر جائے گا پائپس کے اندر ٹھیک ہے وہ flow ہی نہیں کرے گا پمپ کیسے کریں گے اس کو تو وہاں پہ آپ water کے اندر یا تو کوئی salt ڈال دیتے ہیں یا کوئی ایسا fluid use کرتے ہیں جو freeze نہ کرے minus 10 یا minus 15 dgc ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں heat absorbing fluid اس میں use کرتے ہیں special collectors ہوتے ہیں mounted on the roof اور on special racks to face the sun وہ sun کو face کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک scheme بن جاتی ہے passive اور active hitting اس کو use کرنے کے advantages اور disadvantages advantage advantage یہ ہے free energy sun light ہمارے پاس آرہی ہے اس کے اوپر چارج تو نہیں کرتا ہمیں میرے گھر میں بھی اتنی آرہی ہے یونیورسٹی میں بھی آرہی ہے کوئی درخت ہے یا کوئی obstruction ہے اگر 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 ایکٹیو یا پیس ہیٹنگ کے لیے میکنیزم بنوانا ہے تو ہارڈلی آپ کو ایک ہفتہ لگ جائے گا دو ہفتے لگ جائیں گے اس سے زیادہ نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے تو بہت جلدی اس کی کوئی انسٹالیشن ہے CO2 ایمیشن نہیں ہے very low air and water pollution اچھا water pollution کیسے ہو سکتی ہے اگر آپ نے active رکھا ہو ہے اس کے اندر water circulate کرا رہے ہیں پائپ کر سکتا کریں یا اپنے pipe water اندر کوئی anti phrasing agent ڈالا ہو ہے اب وہ chemical ہے تو water leak ہو گیا آپ نے اسے ڈرین کر دیا تو وہ کیا ہے water pollution کا cause سکتا ہے air pollution کا یہ ہے کہ آپ hot air release کر دیں vent سے وہ top پر آپ کے پاس ہے تو وہ بہت ہی ہے مسی ہیں سکتا ہم بات کر رہے تھے کہ air water pollution بہت کام ہے اور پھر disturbing بہت خور بہت یا window لگا رہی تو اس میں کوئی لینڈ ڈسٹوربنس بہت زیادہ نہیں ہے کوسٹ پیسیو کی تو موڈریٹ کوسٹ ہے صرف آپ نے گلاس وینڈوز لگانی اور گھر میں انسولیشن کرنی ہے تو اس کی تو موڈریٹ کوسٹ ہے ڈیس اڈوانٹیجیز کیا ہے ڈیس اڈوانٹیجیز یہ ہے کہ آپ کو سن کا ایکسس چاہیے نیڈ ایکسس ٹو سن سکسٹی پرسنٹ آف دی ٹائم اگر آپ کے پاس سن اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کیا کریں گے آپ کے پاس جو ہے یہ ایفیشنٹ نہیں ہوگا آپ سے روم ہیٹ نہیں کر سکیں گے سپیس ہیٹیں اچیو نی کر سکیں گے سن کین بھی بلوک بائی ٹریز اور ادر سکچرز ہو سکتا ہے آپ کا گھر ہے جس کے چاروں طرف درختوں پرانے بڑے بڑے تو مشکل ہو جائے گی درخت کاٹنے پڑیں گے یا کوئی نہ کوئی اس کو بلوکے جائے سن لیڈ یہ اس کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ کو سولر کلیکٹر بنا رہے ہیں اس کے اوپر جو کوسٹ آئی ہے وہ مارکٹ پرائس میں انکلوڈ نہیں ہوتی نیڈ ہیٹ سٹوریج سسٹم اچھا ایکٹیو سولر سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو ہیٹ سٹوریج بھی رکھنی پڑتی ہے اچھا اگر ایکٹیو ہے تو کوسٹ بڑھ جاتی ہے ایکٹیو سسٹم نیڈز مینٹینیس انڈ رپیار جب آپ کے پاس یہ کلیکٹر والا سسٹم ہوگا جس میں وارٹر یا فلوئیڈ پمپ کرنا ہے تو اس کی آپ کو مینٹینیس بھی کرنی پڑتی ہے اب میں نسٹ کے اندر تھا ماسٹرز کے دوران ہمارے روم میں ریڈیئیٹر لگے ہوئے تھے تو وہ پانی جو ہے سردیوں کے اندر ہم اس کی ریڈیئیٹر کی نوب سے ہم اسے آن کر دیتے تھے اس میں سٹیم سرکولیٹ کرتی تھی روم ہیٹ اپ ہو جاتا تھا تو اب کیا ہوتا تھا ہر سال جیسے ہی ویٹر سیزن آتا تھا ہم نیچے کمپلین کرتے تھے جا کے وہ کیا کرتے تھے اس میں جو ٹیوبز ہیں اس کی آکر صفائی کرتے تھے مینٹینیس کرتے تھے ریپیئر کرتے تھے اگر تو کوئی ٹیوبز لیک ہے تو اگر تو کوئی ٹیوبز کیا پرابلم ہے کسی کا مائکرو فون آن نہیں ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ٹیوبز ان کی ہر سیزن سے پہلے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی کروڑ نہ ہوئی ہو یا ان کے اندر کوئی کچھرا بغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے تو مینٹینیس اور ریپیئر چاہیے آپ کو ایکٹیو کلیکٹرز آن اٹریکٹیو اچھا یہ ایکٹیو کلیکٹرز جو ہیں یہ نا مور اور لیس جس کو نہیں پتا اب جس کو ہمیں نہیں پتا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے ہم لوگوں کے لئے ایک نئی چیز لگے گی ساحل کیا پرابلم ہے آپ کو اب اگر آپ کا مائک آن ہوا نا تو میں آپ کو میٹنگ سے نکال دوں گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سٹرکچرز ہوتے ہیں جو سولر گیزر ہے چھت کے اوپر پڑا ہے بچوں کو نہیں پتا یا کسی اور کو نہیں پتا تو وہ ایک ایک اٹریکٹیو سا انیوزیول سا جو ہے نا ایک سٹرکچر پڑا ہوا در چھت پر یہ کیا آپ لوگوں نے جو ہے چھت کے اوپر یہ کیا چیز لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی سیچویشن دیکھی ہے جن لوگوں کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتا وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ایکٹیو سولر کے بارے میں یہ کیا ہے یہ کیا سٹرکچر ہے جو آپ نے روپ ٹاپ کے اوپر جو ہے مانٹ کیا ہوا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سولر انرجی فور ہائی ٹیمپریچر ہیٹ اینڈ الیکٹرک سٹی سولر سے انرجی لینی ہے بڑے پاور پلانٹ چلانے کے لیے یا پھر انڈسٹری میں جو ہیٹ کی ریکوئرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اب اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اگین موڈریٹ نیٹ انرجی ہے نیٹ انرجی بہت اچھی نہیں ہے اس میں انوارمنٹل ایمپیکس اس کے موڈریٹ ہیں اچھا اب یہ کیسے ہوتا ہے جب آپ سولر سے بڑے پیمانے پر ہیٹ لینا چاہ رہے ہیں یا پاور پلانٹ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ پوری فیلڈ کے اندر جیسے کائد آزم سولر پارک ہے وہ تو خیر فوٹو والٹیک ڈیوائسز کا ہے کالیفونیا میں ایرزونا میں دنیا میں آسٹریلیا میں بڑے بڑے سولر تھرمل کے پاور پلانٹس لگے ہوئے اس میں ٹاور ہوتا ہے اردگیز اس کے سارے میررز لگے ہوتے ہیں تو سن کی جتنی بھی انرجی آرہی ہے سولر ریڈیشن وہ ایک پوائنٹ فوکس ہو جاتی ہے ریفلیکٹ ہونے کے بعد اب وہاں پر جو ہے وہ مولٹن فالٹ ہوتا ہے پھر سٹیم پر بہن چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا ایک موڈرےٹ انوارمنٹل ایمپیکٹ ہے کیسے وہاں سے کچھ بڑز گزریں گے جو بھی بڑز گزریں گے مائے دو پاسیبل گے ان کی ڈیتھ ہی ہو جائے ٹھیک ہے اور وہاں پہ انگید کا ایریا جو ہے اس میں ہیٹ بہت زیادہ ریلیز ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ انوارمنٹل ایمپیکٹس ہیں سی اور ٹو ایمیشن نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے فاسٹ کنسٹرکشن ایک سے دو سال لگتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور آپ سولر تھرمل کا جو ہے پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں کاؤس بہت زیادہ ہے اس کی کیپٹل لیکن کیا ہے کہ آپ کے ایک سے دو سال لگتے ہیں جلدی آپ اسے جو ہے نا کمپلیٹ کر لیتے ہیں اچھا اب رات کو تو سولر تھرمل آپ کا کام نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے لیے نیچرل گیس کا بیک اپ ٹربائن رکھنی پڑتی ہے جو نیچرل گیس پہ چلے دن کے ٹائم سولر انرجی آ جائے گی سولر سے تھرمل انرجی آ جائے گی اور رات کے ٹائم جب سولر اویلیبل نہیں ہے سن لائٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ نیچرل گیس ٹربائن کو رن کریں گے تاکہ آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی رہے ڈس اڈوانٹیجز کیا ہیں لو ایفیشنسی ہے انیچرل کاؤس بہت زیادہ ہے اور انوریمنٹل کاؤس یہ تقریباً سب ہی میں آتا ہے جتنے بھی رینیویبلز ہیں اس میں یہ والا پوائنٹ ضرور آتا ہے اور یہ آپ ضرور لکھا کریں نیڈز بیک اپ اور سٹوریج سسٹم نیچرل گیس کا ٹربائن سسٹم آپ کو بیک اپ کے ذور پر رکھنا پڑتا ہے نیڈ ایکسیس ٹو سن موسٹ آف دہ ٹائم اب اگر کلاوڈی ڈیز ہیں تو ایفیشنسی کام ہو جائے گی اب یہ بڑا ایشو ہے سولر فرمل کے جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں ریفلیکٹرز اٹھا کے لے جائے کوئی چوری کر لیں سر سر بار بار آپ کی آواز کٹ رہی ہے آواز میری کلیر آرہی ہے سٹوڈنٹس آواز کلیر آرہی ہے یس سر یس سر یس سر بلکل کلیر آرہی ہے کٹ رہی ہے اصل میں یار یہ بعض اوقات انٹرنیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے وادروائز کوشش تو ہوتی ہے کہ صحیح آئے آواز آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بولنرے بل ٹو سیبوٹیج ہے یہ جو آپ کا کہتے ہیں کسی کا مائکرو فون آن ہے مائکرو فون بند کر لے کائنٹ بھی تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے سر سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام آباد میں نا ہم نے ایک پروجیکٹ کیا اسلام آباد میں ہائیکنگ ٹریکس تھے ٹھیک ہے تو ہائیکنگ ٹریکس پہ لوگ اکثر اوقات مگری یار رات کو بھی واپس آ رہے ہوتے تھے تو ہم نے کہا یار وہاں پہ لائٹس لگا دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آسانی ہو جائے ہائیکنگ کرنے میں واپس آنے میں نیچے تو لائٹس کیسے لگائیں لائٹس یار تو وافٹا کی بجلی لے جائیں وہاں پہ لائن لے جائیں دوسرا طریقہ یہ انہوں نے سوچا کہ یار ہم نہ سولر لائٹس لگا دیتے ہیں ساتھ اس کے بیٹری کا بیک اپ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ لائٹ رہے گی ٹھیک ہے مغریب کے بادشاہ تک کہتے ہیں سر نے کہہ کہ ہم نے دو دن یہ ویل سیر کا پروجیکٹ تھا پیسے لیے انجیوز وغیرہ سے اور ہم نے وہاں پہ لگا دیئے دو تین دن بعد وہاں سے سولر پینل غائب ہو گئے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے مطلب چوری ہو سکتی ہے یا مطلب تھفٹ کا ہمیشہ ایک خطرہ رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سولر سرمل کے لیے زیادہ تر جو ایریاز چننے جاتے ہیں وہ ڈیزر ایریاز یا کہ کائدیازم سولر پارک چولیستان ریجن میں لگا ہوئے کیلیفونیا ایریزونا میں آپ دیکھیں گے سعودی ایریبیا میں بھی جو لگا رہے ہیں بڑے بڑے سولر تھرمل پاور پرانٹس وہ ڈیزر ایریاز میں لے سن تو ڈیزر ایریاز کو ڈیسٹرپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسٹرپ کر سکتے ہیں ڈیسٹرپ کرتے ہیں ایکچولی ٹھیک ہے یہ کچھ اس کے ایڈوانٹیجیز اور دس ایڈوانٹیجیز ہیں سولر کی اچھا ہم نے اگر ایلیکٹرک سٹی لینی ہو ڈیفرنٹ سورسس سے تو کس کتنی کتنی آتی ہے ٹھیک ہے یہ کسٹ کا کمپیرزن ہے 2004 کا US سن پر کلو وار ٹھیک ہے جو یہ یونٹس نہیں ہوئے 4.7 سن سکتے ہیں سینج کے اندر آرہی انویرمنٹل کسٹ اتنی آرہی ٹوٹل کسٹ جو ہے ان دونوں کو ایڈ اپ کرنے کے بات یہ بن رہی ٹھیک ہے جیو تھرمل سے لے رہے ہیں ہائیڈرو پاور سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل کسٹ دیکھیں اور کول سے تو سولر سے دیکھیں آپ کے پاس سولر سے ٹوٹل کسٹ بہت زیادہ آرہی ان سب سے زیادہ ہے کیوں کیونکہ اس کی جو جنریٹنگ کسٹ ہے وہ دیکھیں بہت زیادہ ہے مطلب جو آپ کو سولر پینل بنانے پڑیں گے سولر سیلز بنانے پڑیں گے تو کیپٹل کسٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے دو ہزار جنریٹنگ کسٹ بہت کم ہے جنریٹنگ کسٹ اس کی دیکھیں تو باقی فیوز کنیز پر تھوڑی سی کم ہے اور اس کے جو ٹوٹل کسٹ ہے وہ اس کی ان ویرمنیٹل کسٹ کی بجا سے زیادہ ہو جاتی نیوکلیر کی 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 نیوکلیر کی ان ویرمنیٹل کسٹ لینے کا ٹھیک ہے آگے ہم موف کرتے ہیں کہ لارج سکیل ہائیڈرو پاور پلانٹ لگانے چاہیے کہ نہیں لگانے چاہیے یہ ویسے وارٹر ریسورسز میں بھی کور ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگین یہاں پر ایک انرجی کے پوائنٹ اف گیوز ہے کیونکہ میں نے ہائیڈرو پاور کے بارے میں آپ بتایا تھا کہ زیادہ تر آثار اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس سے دیکھ محمد یہ سارے پوٹنشل ایریاز جہاں سے ہم ہائیڈرو پاور الیکٹر سٹی جنریٹ کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ ہم شاید ٹوئنٹی پرسنٹ یوز کر رہے ہیں یا ٹوئنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم نے اس پوٹنشل کو ٹیپ نہیں کیا تو یہ پوری دیتا رہتا ہے کاربن ڈیک سائیڈ امیشن کم ہیں کین پرو وائیڈ فلڈ کنٹرول بیلو ڈیم اگر تو ڈیم بنے ہو تو جیسے پنجاب میں دو تین ڈیم بن جائے پی میں سندھ میں ساؤت پنجاب کے اندر تین چار سال بار فلڈ آتا ہے کافی اگر وہاں پہ ویلیجز ہیں یا ٹاؤنز ہیں تو ان کو ڈیسپلیس کرنا پڑتا ہے ڈینجر آف کولیپس رہتا ہے ڈیکریز فیش ہارویسٹ یہ بھی ہو جاتا ہے ڈیکریز سلو آف نیچرل فٹلائزر سیلٹ یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہم بات کریں گے ونڈ نرژی پہ وینڈ کیا کیا ڈیفرنس سولر ہیٹنگ آف ڈیفرنس اویٹر اویٹر پوز ٹھیکیدر پوز اویٹر ریئیٹر اویٹر اویٹر کیسے کیا ہوتی ہے دیکھ ڈیفرنس پڑ جلو ٹیویٹر ہے پوز ٹیویٹر ہے ہے؟ دوسری کیا ہے دوسری ہے روتیشن آف دہ آردھ وہ بھی کچھ نہ کچھ وینڈ کرنٹ سا پروڈیوز کرتی ہے ٹھیک ہے this indirect form of solar energy can be captured by wind turbines and converted into electrical energy تو ہم کیا کرتے ہیں wind turbines use کر لیتے ہیں اور اس کو بھی electrical energy میں کنورٹ کر سکتے ہیں analysts expect an increasing use of offshore wind forms because wind speeds over water are often stronger and steadier than those over land اچھا اب بھی تک جو دنیا میں wind energy زیادہ تر use کی جاری ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں لینڈ کے اوپر ہم لوگ زیادہ تر زمین کے اوپر کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس پاکستان میں ہیردر آباد کراچی ہے یہ ریجن ہے ادھر wind corridor ہے wind کی speed زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ہمارے پاس potential ہے wind کا ہم وہاں پر wind turbines لگائیں ہمارے پاس اچھی خاصی energy آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ potential ہے سمندر کے اندر oceans میں یہ seas ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ پہلے technology نہیں تھی اب technology آ گئی ہے کہ اس کو بھی tap کیا جائے جو آپ کے water کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ stronger wind currents ہیں ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ energy generate ہو سکتی ہے تو جرمنی اور great britain جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کے تو آپ دیکھیں انہوں نے تری winter mines لگا لی ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ نئے areas دھونڈے جائیں یا پھر سمندر میں جا کے جو ہے سات سی شورلائن کے اوپر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اس energy source کو use کی ہے ٹھیک ہے اب کی ہے اب اس کے advantages کیا ہیں اور disadvantages کیا ہیں moderate to higher net energy yield higher efficiency ہے ٹھیک ہے efficiency اس کی 40 to 60% تک چلی جاتی ہے winter mines کی جو کہ کافی زیادہ ہے اچھا electricity cost آپ کی کام ہو جاتی ہے co2 emission ہے نہیں quick construction ہے اگر آپ کے بعد پیسے ہو تو آپ اسے within six months یا one year structure کو complete کر لیتے ہیں چاہید اس سے پہلے easily expanded can be located at sea land below turbines can be used to grow crops جو نیچے area ہے wind turbine کے اس کو آپ crops کے لیے use کر سکتے ہیں disadvantages کیا ہیں آپ کو سال بھر جو ہے wind currents چاہیے ہو سکتا ہے کہ سال کے کوئی ایک دو مہینے ایسے آئیں جس میں wind currents آپ کے کام ہو جائیں تو آپ کے بعد انرڈی نہیں آئے گی backup system چاہیے اس کا بھی جیسے solar کا backup system چاہیے تھا اس کا بھی backup system چاہیے natural gas پر چلنے والا پلاسٹک کمپوننٹس پروڈیوز فرم آئل ٹھیک ہے پلاسٹک کمپوننٹس پروڈیوز فرم آئل اس کو ذرہ چھوڑ دیں یہ آپ تھیوری میں ہی سمجھ پائیں گے اس کو آپ رہنے دیں ہائی لینڈ use for wind forms اب لینڈ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ چھوٹی سی wind turbines جو ہے نا وہ تو نہیں لگاتے جو انرڈی کے لیے ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہیں ان کا جو wings پہنی ہے وہ 40-40 feet کا ایک wing ہوتا ہے پھر سٹکچر جو ہے جو اس کا tower ہے وہ بھی تقریباً کوئی 120 feet 1500 feet کا ہوتا ہے تو اس کی height ہوتی ہے تو آپ کو کافی area چاہیے ہوتا ہے لینڈ کافی زیادہ use کرنا پڑتا ہے اچھا visual pollution لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ٹھیک ہے مطلب جو ہے نا اب even UK جرمنی میں بھی یہ issue رہا لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے نا open ground field تھی انہوں نے خراب کر دی اب کیا یہاں پہ winter vines لگی ہونی ہیں بھومنے کا دل نہیں کرتا ہمارا ٹھیک ہے تو visual مطلب جو ہے aesthetic character خراب ہو گیا دوسرا کیا ہوتا ہے جب وہ winter vines move کر رہی ہوتی ہے نا لگا تھا تو ایک noise create ہوتی ہے اب وہ noise جو ہے نا وہ continuous noise pollution ہوتی ہے اس area کے اندر رہنے والے لوگوں کے ٹھیک ہے تو یہ ایک noise pollution اس کا سب سے بڑا disadvantage ہے اور ساتھ اس کے کہ جو birds وہاں سے گزرتے ہیں جن کی birds کی migration ہے یا جو ویسے ہی اڑ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت سارے مر جاتے ہیں تو birds کی population وہاں پہ ہوتی ہوتی ہیں وہاں پہ بہت کم ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ وہ ونگز کے ساتھ لگ کر جو ہے کہیں نہ کہیں مر سکتے ٹھیک ہے روٹیٹنگ ونگز تو یہ ونڈ کے جو ہے advantages اور disadvantages تین آپ نے ضرور لکھنے تین کون سے لکھنے ہیں land use noise pollution اور برڈز کا جو ہے can kill birds ٹھیک ہے یہ تین میجر ضرور لکھنے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں biomass as an energy source ٹھیک ہے biomass کو as an energy source use کرنا plant materials ہو گئے wood ہو گیا یا agricultural waste ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں biomass organic nature کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم biofuels بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ biogas ہے gober gas ہے ٹھیک ہے اور اور بھی ethanol بھی بنایا جا سکتا ہے fermentation کرنے کے بعد ٹھیک ہے ان urban areas جیسے کہ شہر وغیرہ wood chips and urban waste can be used to produce both electricity and heat for district heating system دونوں کاموں کے لیے use ہوتا ہے electricity کے لیے اور heating systems کے لیے one way to produce solid biomass fuel is to plant fast growing trees جیسے کہ cotton woods ہے یہ popular ہوگا یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے اور یہ دوسرا ہے سائک کے مورز شرب پرینیل گراس تو یہ بہت جلدی گرو کر جاتے ہیں یہ 4 to 6 months کی crop ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو باقی waste ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم cotton کی فصل کرتے ہیں cotton اس میں سے ہم لے لیتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے باقی آپ کے پاس بائیو میس ہے جو گاؤں مہینے کے اندر گرو کر جاتی ہیں اور آپ کے پاس بائیو میس آویلی بل ہوتا ہے اب اس کے ایڈوانٹیجیز اور ڈیسڈوانٹیجز کیا ہیں موڈریٹ کوسٹ ہے پلانٹیشن کین ہیلپ ریسٹور ڈیگریڈیشن ڈیگریڈیڈ لینڈ اچھا جو بنجر ہو گئے لینڈ جہاں پہلے درخت ہوتے تھے وہاں پہ پہ پلانٹیشن کر کے اس کو کسی حد تک ریسٹور کر سکتے ہیں جو کاربن ڈیگریڈ سائیڈ ہے اس کو ڈیگریڈیشن ریلیز ہوگی تو وہ جو ڈیفوریسٹیشن کا ایفیکٹ ہے وہ چھوڑ جد تک کام ہو جاتا ہے ٹھیک اور آپ کے پاس کیا ہے کیا میک یوز اف اگری کلچرل ٹیمبر اینڈ اربن ویسٹ اگری کلچرل ٹیمبر کو یوز نہ کریں اگری کلچرل ویسٹ جی ہے جیسے آپ کے پاس پرالی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے وہ بائیو میس ہے وہ زیانی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان جیسے ایریا میں بائیو میس بہت زیادہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہماری پاپولیشن بھی اسی زیادہ ہے تو اگر ہم ایک انڈیویجویل کے حصے میں بائیو میس دیکھیں تو شاید زیادہ نہ آئے ہماری پاپولیشن بھی زیادہ ہے نون رینیویبل ہارویسٹ اسے انسسٹینیبل کریں گے کیا مطلب آپ درخت زیادہ کاٹ رہے ہیں اتنے گروہ نہیں کر رہے تو یہ کیا ہوتا ہے انسسٹینیبل ہارویسٹ تو پھر یہ کیا ہے یہ نون رینیویبل ریسورس ہے ٹھیک ہے انوائرمنٹل کوس نور انکلوڈی مارکیٹ پرائیس اگین یہ پوائنٹ اگر آپ ہر جگہ ہی اٹھا کر دیں مجھے لگے کہ یہ فوریسٹ پیلٹ اس کو بھی میں ساف کر اس کی جگہ پہ میں کیا کہتے ہیں وہ کر دیتا ہوں یہ کوٹن کر کر دیتا ہوں یہ کوئی اور کر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ سوائل پیلٹنگ اوپن فائر اینڈ سٹووز اچھا زیادہ تر جو بائیو میز یوز ہوتا ہے بہت این ایفیشنٹ قسم کے سٹووز میں یا برنرز میں یوز ہوتا ہے وہ جو پرانے بنے ہوئے تو ایک تو ایفیشنٹ بھی نہیں ہوتے اور کارمن ڈاکسائیڈ کی ریلیز جو ہے یا زیادہ نظر آ رہی ہوتی سموک بہت زیادہ ریلیز ہو رہی ہوتی تو یہ ایک اس کا بڑا جو ہے تو یہ آپ کے پاس اوور اس کے بات بائیو میز سے ہی آگے آجتا ہے بائیو ڈیزل ہے ایتنول فیول ہے جیو ترمال انرجی ہے یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو جو ہے گو تھرو کریں گے بہت ایزی ہے سیم اسی پیٹرن کے اندر ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج تو اس میں کوئی چیز کلیر نہیں ہوگی تو درستے والے لیکچر میں میں آپ کو ترمی اب آتے ہیں ہم وائیوے کی طرف ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں ہم وائیوے میں آرہا ہوں تو وائیوے کے بارے میں آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں وائیوہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک ہم نے ٹاپک سک کور کی ہیں ٹھیک ہے اس میں کون کون س ٹاپ س ہیں جن میں س وائیو آئے گا ایک ایک سیسٹم کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے گلوبل انوارمنٹل ایشوز ایسی دی پوزیشن گرین ہاؤس کیا ایس ایس ایفیکٹ اوز ڈی پوزیشن یہ تین آرٹیکل 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 دیکھیں گلوبل انوارمنٹل ایشوز میں تین طرح کے ٹاپ ایس ایس ڈی پوزیشن گرین ہاؤس گیس ایفیکٹ آر اوز ڈی ڈی آرٹیکل 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 ٹھیک ہے میں یہ ٹاپکس جو انا گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں بھی تو آپ لوگ اپنے چیٹ باکس میں جو انا اپنے رول نمبرز لکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسکیو می سر ہاں جی سر جی ایڈ چینج کرتے ہیں سر پی پی والم کیا بید پہ تیاری کریں گے کیا سر ڈیٹ بھی چینج ہو سکتی بھائی سر میں بتے کہ پہلے تین 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 ہوتا ہوں نہیں ہے سر تو میں نے بھی تو لینا ہے نا میری عید نہیں ہے کہ میں بھیر مسلم ہوں کیا وہ وہ پیپریشن کریں گے جو بھی ہے اب کر لو اس کو ٹھیک ہے آپ عید سے پہلے دے دو یا عید سے بعد بارہ تاریخ کو ہم نے ریزرٹ سبیٹ کروانا ہے یہ فائنل ہے میری طرف سے چار سوالوں کو جواب ہی دینا ہیں آپ سر اللوگ والوں کی طرف سے فائنل ہے اللوگ والوں کی طرف سے بھی اور بی بی والوں کی طرف سے بھی صرف آپ دو سٹورنٹس ہیں ایک عباس اس کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں کہا اور میں چینج کروں گا بھی نہیں کیونکہ اگر آپ چینج کروں گا تو آپ کا ریزلٹی کمپائل نہیں ہوگا پھر آپ لوگ پریشان ہوں گے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ اس ڈیڈ لائن کو فالو کرو آپ لوگ بھی ایسی ہو جاؤ گے ایک دفعہ دے دو وائیوہ کیا ہے ایک سبجکٹ کا ہی وائیوہ ہے سب کا تھوڑی تیار کرنا ہے آپ نے اور آرٹ آپ کو میں نے کچھ ٹاپکس دیئے اس کے علاوہ میں نے ٹاپکس ہی نہیں دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اٹینڈنس مارک کر دیں ٹھیک ہے پھر میں پانچ منٹ بعد اس سیشن کو کلوز کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا